موسیقی 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 ایک دفعہ لینے گئے گاڑی پہ لینے گئے گاڑی پہ بائک پہ نہیں ٹھیک ہے تو گاڑی کی تو سمجھ آتی ہے بائک پہ بیٹ سمجھ یہ نہیں آتی مجھے نہیں آرہی اچھا قصور اتنا بڑا تھا اس شخص کا نور الہی کا کہ آپ نے اس کو فائر کر دیا مطلب آپ نے ارادتاً گولی چلائی اس کو مارنے کے لیے ارادتاً گولی نہیں چلائی یہ وہ مجھے گالی نکال دیا صرف اسے زخمی کرنا چاہتا تھا آپ گالی نکال دیتے سر وہ مارنے کے دھمکیں بھی لگاتا تھا تو آپ بھی دھمکیں لگاتے ہیں مارنے کی ناظرین ملزمان پکڑے گئے ہیں پولیس کی ایک بڑی کامیابی ہے اور جو زخمی ہیں اس حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں وہ الگ ہیں اور ملزمان کا جو موقع ہے وہ الگ ہے لیکن موقع میں تو اسی طرح سے جو ہے وہ تضاد آتا رہتا ہے لیکن پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہیں سید کمرباز صاحب مرصد موجود السلام علیکم کمر صاحب کیا معاملہ یہ کیا واقعی تلاق دینے کی وجہ سے یہ تیش میں آگئے تھے اور اس کے بعد قتل کیا جس کو ایکسیڈنٹ کا رنگ دیا گیا یا پھر یہ الزمات اس میں بسیکلی ان کے نا رشتداری ہے آپ اس میں اس کا پریویسی بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی جو نورلائی اس کا بڑا بڑا بڑی جو یوسف علائی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی حسیب جو ملزمان میں جو جو فائرہر ہے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ وحید کے ساتھ اور وحید جو ہے دوہ تیرہ میں اس کا ایکسیڈنٹ میں اس کی دیتھ ہوگی اس بندے کی شادی ہوئی تھی یوسف علائی کی بیٹی کے ساتھ اس کی ڈائی گوشت ہوگی اس کی دائی گوشت ہوگی اس کی دائی گوشت ہوگی اس میں سے ان کا ایلیگیشن نہیں ہے نورلائی کے اوپر نورلائی نے ایکسیڈنٹ کے تھوہ اس کے بھائی کا مرڈر کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں ہماری سینئر آفیسرز نے کیا پہلی دو تو پیچھے جو تھیں اس کے اندر وہ بندہ انویسٹنٹ پروو ہوا اس کے بعد عمر ورک نے ان کو چلان کیا جو ہماری سینئر آفیسرز ہیں اس کے بعد وہ ٹرائیل کے دوران وہ پھر دوبارہ ایک بٹل ان کا ہو گیا نورلائی اس کے بھائی کا اس کی بابج کا اب وہ اپیل انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر کی ہوئی ہے بسکلی دو تین ریزنز ہیں اس کی جو فائد کرنے کی ایک تو اس کے بھائی نے ڈائی ورس ہوئی تھی ایک ان کی آپس میں اس کا بھائی جو مرڈر ہو گیا بکول اس کے لیکن وہ تفیش میں جو ہے عمر ورک صاحب میں وہ ان کو چلان کیا بعد میں وہ ٹرائیل بیس پہ جا کے بھی ان کا ایک بٹل ہو گیا تھا ایک ریزن اس کی بھائی رنمار ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مطمئنی ہوئے جی آپ نے کہا یہ دھمکیاں لگاتا ہے میں بڑا ہوں میں قتل کر کے دکھاتا ہوں ایسی ہے نا غصہ آ گیا قتل کر سور ارادتا ہی نہیں تھی پسٹل کیا پلاسٹک کی گولی تھی اس میں پانے گالی بندوق تھی آپ کے پاس آپ نے باقاعدہ آپ کا ارادہ بنا آپ نے پسٹل تلاش کیا پسٹل آپ نے ہاتھ میں پکڑا اس کو دیکھا کہ کیسے لوڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ بس اس پہ گئے اپنے بائک پہ اور وہاں پہ اس کو گولی ماری کیا ارادہ تھا ڈرانا سچ بول دے نا جی ڈرانا تھا یا مارنا تھا ڈرانا تھا ڈرانا تھا فائر آپ نے سیرے مار دیئے آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ زخمی کرتے ہیں تو آپ پہ کونسی دفاع لگتی ہے اور آپ کو قانون پکڑے گا پتا ہے آپ کو یا آپ نے کہا کہ کیا پکڑنا ہے میں بھاگ جاؤں گا یہ وہ ایسے ہی سوچا تھا وہاں پہ کیا کرتے تھے پڑتی ہے پڑتی نہیں ہے ایکچلی میں یہ جو میرے بھائی کی جو بیوی تھی نا وہ ان کی بتیجی تھی ٹھیک ہے یہ گار رشتہ داری ہے رشتہ داری آپ لوگوں پہ آپ کو پہلی بتایا ہے فرسٹ ٹھول کہ اس نے میرے بھائی کا مرڈر ایسے کیا تھا کہ میرے جو بڑا بھائی ہے اس کو مرڈر کا کیسے کیا فائدہ ہے مرڈر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ مرڈر اس نے کیا ہے میں مرڈر ہوتا فائدے کے لیے نور الہی کا کیا فائدہ تھا مرڈر میں سب سٹارٹنگ سے تباس ہوں میں تو میں وہ فائدہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے فائدہ کیا مطلب اس کا کیا فائدہ تھا نور الہی کا کیا فائدہ اب اسے بتاو آپ کو نہیں بتاو جس سے فائدہ ہی نہ ہو انسان کو کتل کر دیتا ہے سر اس نے کیا نا کتل مرڈر اکسان نے اس کی تفتیش بھی کی اور بھائیس دن وہ جیل میں بھی رہے وہ تو بے گناہ بھی رہے ہیں وہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس چل رہا ہے دالت میں آپ کے باست جو پروف تھے آپ لے کے پیش ہو جاتے ہیں پولیس آپ کے ساتھ تھی نا پولیس نے تو آپ کے ساتھ نہیں چھوڑا تھا تھی پولیس انیویسٹیکیشن کر رہی تھی وہ قدمہ چل رہا تھا دالت میں بکول آپ کے چل رہا تھا نا تو اتزار کر لیتے آپ کو کتنی دفعہ دھمکیاں دی ہیں چلیں کافی دفعہ دیجی کوئی ایک ٹائم بتا دیں جب آپ نے تھانے میں آکے اپلیکیشن دی ہو نہیں سر یا آپ نے تفتیشی کو بتایا ہو کہ سر یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے مجھے نہیں سر پھر ہم واپس آئے ہیں بچپن تو ابھی بھی آپ میں بچپن کی دوستی ہوگی نا اچھا کتنے عرصے سے ویسے آٹھ دس سال ہوں گے چار پانت سال دو تین سال ایک سال دو ماہ دو ماہ کی دوستی دو ماہ کی دوستی میں آپ نے اس کا اس اقدا میں قتل میں ساتھ دے دیا سر مجھے نہیں تھا پتا مجھے نہیں تھا پتا اچھا جب اس نے فائر کیا اس وقت تو پتا چل گیا آپ کو پھر آپ نے کیا کیا پھر میں نے اس کو روڈ پہ جا کے بائی کھڑی کی اس کے ساتھ میں لڑا اس نے کہا تم چلے جو تم کسی کو نہ بتانا تم کوئی کچھ نہیں کہے گا تم گھر چلے اور آپ آ کے کسی کو نہ بتا کے آپ آرام سے بیٹھ دیں اگر آپ اسی وقت پولیس کو بتا دیتے تو آپ اس حالت میں نہ ہوتے بتا آپ کو مجھے ڈر تھا پولیس والے مارتے ہیں کس نے کہا ڈر لگتا کس نے بتایا آپ کو پولیس والے مارتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں اب اتنے دن ہو گیا آپ کو مارا چلو چاہیے بیٹھا مارنا اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ بتا دیتے پولیس کے پاس پیش ہو جاتے تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا پھر تو یہ پکڑا جاتا مجھے نہیں تھا نا پتا کون سی کلاس کے سٹوڈنٹ ہے آپ اٹوکیٹ کر رہا تھے اٹوکیٹ کلپ ڈپلومہ کر رہے تھے میٹرک کیا اچھا اچھی فیملی سے لگتے ہیں آپ دونوں مجھے ارادے آپ کے بترناک ظاہر کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ دو ملزمان ہیں یہ سیول انجنرنگ کا سٹوڈنٹ ہے اور یہ ابھی اٹوکیٹ کا ڈپلومہ کر رہا تھا اٹوکیٹ کرتے ہوئے اس نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ ملا وہ قول ان کے کہ ان کو پتا نہیں حالانکہ ایسی واردات میں انسان اپنے رازدار کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور پھر سارا معاملہ کرتا ہے نور الہی کے ساتھ اس کی چپکلش کوئی اتنی زیادہ نہیں صرف ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر کے ان کے بھائی کو قتل کیا بغاول ان کے اور وہ ایکسیڈنٹ تھا ایکسیڈنٹ یہ تو فلموں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کر کے قتل کر دیا جا اور بچ جا انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مندہ جان لیجی اس نے حقیقت میں ایکسیڈنٹ کیا آپ کو اس نے حقیقت میں کیا تو کیا اس کے ساتھ کیا چپکلش کیا تھی رنجش کیا تھی سر اس کی رنجش یہ تھی میرے بھائی نے اس کی بھتیجی کو طلاق دی تھی اس کے وجہ سے اس کی وجہ سے اس نے قتل کیا اور پھر آپ بھی ان کو قتل کرنے پہنچ گئے نہیں سر قتل کرنے نہیں کیا میں اپنی بھتیجی کو لینے جاتا تھا طلاقیں تو بہت سی ہوتی ہیں یہاں پہ سوسائٹی ان کے بقول کے طلاق دی تھی اس کی بھتیجی کو اس لیے اس نے قتل کیا اور اب یہ پولیس کی حراست میں جن کی تفتیش جاری ہے اجازر اس میں یہ خصوصاً جو سٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے اپنی لائف مطلب تباہ کر لی پھر پرچا ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور معاملہ تفتیش میں چلا گیا اب یہ بتائیں کہ یہ جو پسٹل کی اس طرح سے رسائی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس کو دوسرے کو نہیں پتا کیا وہ واقعی دوسرا دوست اس کا انوسینٹ ہے نہیں ایسا بالکل نہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے یہ اس ٹی فوٹیج ہے وہ ہم نے کبزے میں لی ہے انویسٹیگیشن کے اندر اس کے اندر یہ آدھا پونا گھنٹہ ہے انہوں نے ریکی کی ہے وہاں پر کہ یہ کب جمعہ پڑھنے جائیں گے بسیکلی حسیب نے اور یہ سمیر جو ہے انہوں نے نور لہی کے ساتھ ہی جمعہ پڑھا ہے ایک ہی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں سے پھر یہ جب یہ نکلے ہیں انہوں نے پھر راؤنڈ اپ کر کے ایک ٹریک بنا آگر اس کو فالو اپ کر کے انہوں نے فائر کیا اس کی بیک سے جانبوش کے گئے بیک سائٹ سے بیک سائٹ سے یہ بسیکلی فائر پرنٹ سے کرا چاہتا ہے لیکن یہ سوڑا لیٹ ہو گیا اس نے کبر اپ کر کے بیک سائٹ سے اس کو پہلا فائر کیا اس کی سپائنل میڈل سپائنل کی بیک شیٹ پر لگا فائر اس کے بعد سیکنڈ فائر جو کیا اس سر پر کیا لیکن وہ مسپ ہو اس سامنے دیوار پر جا کے لگا فائر اس نے تو انٹینٹلی کمپلیٹلی اس نے اٹیمپ ٹو مرڈری کیا تو ملجمان تو ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا اور یہ اس قسم کا نہیں تھا تو کیوں سوسائٹی میں کیا ان اداروں پر امید نہیں ہے اعتماد نہیں ہے یا پھر یہ لوگ خود اس کا انتقام لینا چاہتے تھے بدلہ لینا چاہتے تھے انتہائی قدم اٹھایا ہے انہوں نے بدلہ لینا چاہتے تھے اس میں تھا کہ ایک اس کا بھائی جو ہے وہ مرڈ روہ ایک یہ ریزن تھی اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا اویسلی دور ٹرائل میں لگتا ہے کوش ہے سسٹم ہے بڑے لوپھولز بھی ہیں اس میں ٹھیک ہے ویٹ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے انہوں نے پڑھا لکھے ہونے کا ثبوت تو نہیں دیا حالانکہ انہوں نے سیویل انجینئر اس کے سٹوڈنٹ تھا سمیر اس کے بعد میں اس نے فائر کرنے کے بعد اس کو جب ڈراب کی ہے پھر 15.000 دیا اس کو عجرت کے طور پر اچھا کہ تم نے میرے ساتھ دیا تو 15.000 دیا اس کو دیا حزیب نے جبکہ وہ سمیر کہتا ہے کہ میں اس کو لڑا ہوں اور میں چلا گئی اس میں ہی ہے ایک پیسری ہے منزری ہے اس میں آپ دیکھیں جو ان کا پہلے ریکھی کرتے رہے ہیں اسے ان کے انٹینٹس جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے یہ انٹینٹسلی اس کو جو ہے وہ مرڈر کرنے آئے تھے وہ تو بلد فورشنیٹلی وہ بچ گیا ہے بندہ بہت شکریہ ساتھ ہیں ناظرین موقف آپ نے جانا نور الہی کا اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی اور ان پر سراسر الزام ہی لگایا جا رہا ہے اور بظاہر جو ان کی حالت دیکھ کر انسان کو خیال آتا ہے وہ یہی کہ ظالموں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا کس طریقے سے لوگ صرف دھمکیوں کی وجہ سے یا چھوٹے موٹے معاملات کی وجہ سے انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنے مستقبل کا بھی ذرا خیال نہیں کرتے ہیں جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکھے باندھ